اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد دانیال اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایم سی کیوز ورڈ دوستو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لئے انت آئی ایم ہے جن لوگوں نے ابھی ریسنٹ لی ایف آئی ایم اپلائی کیا ہے یا وہ لوگ جو کسی بھی دارے کا انٹری ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلامیات کے پارٹ 3 میں خوش آمدید کوسچن نمبر 1 ہے ان حج سٹوننگ دا ڈیول اس کالڈ حج کے دوران شیطان کو مسمار کرنا کہلاتا ہے اپشن اے ہے تواف اپشن بی ہے رمی اپشن سی ہے استلام اور اپشن ڈی ہے سی اس کا درست جواب ہے دوستو اپشن بی رمی کہلاتا ہے حج کے دوران شیطان کو مسمار کرنا کوسچن نمبر 2 ہے ان حج ٹریولنگ 7 ٹائمز بیٹوین ماؤنٹ سفاہ اور ماؤنٹ مروائی اس کالڈ حج کے دوران سات بار سفاہ اور مروائی کے درمیان سفر کرنا کہلاتا ہے اپشن اے ہے صحیح اپشن بی ہے استلام اپشن سی ہے تواف اور اپشن ڈی ہے رمی دوستو اس کا درست جواب ہے اپشن اے صحیح کہلاتا ہے کوئی سفاہ اور کوئی مروائی کے درمیان سات بار حج کے دوران چکر لگانا کوسچن نمبر 3 ہے دی فسٹ امیاد کے لفواز پہلے امیہ خلیفہ تھے کون اپشن اے ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپشن بی ہے وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپشن سی ہے حضرت عمر بن الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپشن ڈی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپشن ڈی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپشن ڈی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپشن نمبر فور ہے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینٹ ہیز مسینجرز تو دا کینگ بینڈ عربیہ کالنگ ڈیم تو اسلام ان آرڈر تو ایتھنٹیکیٹ دا کریڈنشلز آف ہیز مسینجرز اڈیش سیل واز میڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاسدوں کو عرب کے باہر بھیجا تاکہ وہ غیر مسلم بادشاہوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دیں تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاسدوں کی اثنات پر ایک مور لگائی تھی وہ کون سے قسم کی مور تھی آپشن ہے مٹیلک آپشن بھی ہے وڈن آپشن سی ہے سلور اور آپشن ڈی ہے گولڈن دوستو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے آپشن سی سلور مور تھی وہ کوسٹین نمبر فائیو ہے ان دا بیٹل آف عود پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیلیکٹڈ ڈیش سکلفل آرچرز ٹو سٹے آن آ ماؤنٹین سائیڈ جنگ عود کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کتنے تیر اندازوں کو چنا تھا جب وہ پہاڑ پر رکے ہوئے تھے آپشن اے ہے تیس آپشن بھی ہے چالیس آپشن سی ہے بیس اور آپشن ڈی ہے پچاس دوستو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی پچاس تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چنا تھا کوسٹین نمبر سکس ہے what was the relation between پرافیٹ موسیٰ اور پرافیٹ حارون علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا آپس میں تعلق ہے آپشن اے ہے کزن ہے دونوں آپشن بھی ہے حارون علیہ السلام جو ہیں وہ فادر ہیں موسیٰ علیہ السلام کے آپشن سی ہے بھائی ہیں آپشن ڈی ہے جو موسیٰ علیہ السلام ہے وہ حضرت حارون علیہ السلام کے والد ہے تو دوستو اس کا درست جواب ہے آپشن سی حضرت حارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی تھے کوسٹین نمبر سیون ہے بیت المامور is on ڈیش ہیون بیت المامور جو ہے وہ کترویں آسمان پر ہے آپشن اے ہے چوتھے پر آپشن بی ہے چھٹے پر آپشن سی ہے ساتھویں پر اور آپشن ڈی ہے تیسرے پر اس کا درست جواب ہے آپشن سی ساتھویں آسمان پر ہے بیت المامور کوسٹین نمبر ایٹ ہے ماسک آف ڈیش واز ڈیمولشت بائی پرافٹ کون سی مسجد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تباہ ہوئی یا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا اپشن اے ہے ہرمین اپشن بی ہے کبا اپشن سی ہے نبوی اور اپشن ڈی ہے زرار اس کا درست جواب ہے اپشن ڈی مسجد زرار جو ہے وہ یہودیوں نے اپنے لئے قائم کی تھی تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسمار کیا تھا کوسٹن نمبر نائن ہے حضرت ڈیش کنکویڈ دا فورٹ آف کموس قلعہ کموس جو ہے وہ کس نے فتح کیا تھا آپشن اے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپشن بی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپشن سی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپشن ڈی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوستو اس کا درست جواب ہے آپشن اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے لئے کم اس کو فتح کیا تھا کوسٹن نمبر ٹین ہے لیڈی نیمڈ ڈیش ٹرائٹ ٹو پویزن دا ہولی پرافٹ کون سی خاتون کس نامی خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی آپشن اے ہے فاطمہ آپشن بی ہے زینب آپشن سی ہے آئیشہ اور آپشن ڈی ہے رضیہ تو دوستو اس کا درست جواب ہے آپشن بی زینب نامی خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی کوسٹن نمبر ٹین ہے پرافٹ ریسائٹڈ ڈیش ایڈ دا کنکویسٹ آف مکہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورہ کی تلاوت کی آپشن اے ہے سورہ الانقبوت آپشن بی ہے سورہ الکوسر آپشن سی ہے سورہ الانفال اور آپشن ڈی ہے سورہ الفتح دوستو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی سورہ الفتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت کی تھی فتح مکہ کے موقع پر کوسٹن نمبر ٹویلو ہے سیکنڈ مائیگریشن ٹو حبشا ٹوک پلیس ان دوسری مائیگریشن دوسری ہجرت جو ہے حبشا کی طرف وہ کب ہوئی آپشن اے ہے چھے سو سولہ اسوی میں آپشن بی ہے چھے سو پندرہ اسوی میں آپشن سی ہے چھے سو تیرہ میں اور آپشن ڈی ہے چھے سو چودہ اسوی میں تو اس میں سے درست جواب ہے آپشن اے چھے سو سولہ اسوی کو پہلی نہیں بلکہ دوسری ہجرت ہوئی تھی حبشا کی طرف یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کوسٹن نمبر تھرٹین ہے فرینڈ آف ختیجہ ڈیش کیریڈ میسیج آف نکاح حضرت ختیجہ کی کون سی دوست نکاح کا پیغام لے کر آئی تھی آپشن اے ہے فاطمہ آپشن بی ہے نفیسہ آپشن سی ہے کلسوم اور آپشن ڈی ہے صوبیہ اس کا درست جواب ہے آپشن بی نفیسہ وہ تھی کوسٹن نمبر فورٹین ہے عبد المطلب ڈیڈن ڈیش اسویں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی وفات کب ہوئی کس اسویں میں ہوئی آپشن اے ہے پانچ سو اکاسی آپشن بی ہے پانچ سو اسی آپشن سی ہے پانچ سو اٹھتر اور آپشن ڈی ہے پانچ سو اناسی تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی پانچ سو اٹھتر اسویں کو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی وفات ہوئی کوسٹن نمبر ففٹین ہے فور ڈیش ایرز حلیمہ ٹوک کیر آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سالوں تک حلیمہ نے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا آپشن اے ہے سات سال آپشن بی ہے چھ سال آپشن سی ہے آٹھ سال اور آپشن ڈی ہے نو سال تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی چھ سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی تھی کوسٹن نمبر سکسٹین ہے فور ڈیش ایرز عبد المطلب ٹوک کیر آف پرافٹ کتنے سالوں تک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی آپشن ہے چار سال آپشن بی ہے ایک سال آپشن سی ہے دو سال اور آپشن ڈی ہے تین سال تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی دو سالوں تک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی کوسٹن نمبر سیونٹین ہے سوشل بائیکارٹ آف بنو حاشم ٹوک پلیس ان ڈیش نبوی جو معاشرتی بائیکارٹ تھا یا سوشل بائیکارٹ تھا بنو حاشم کا وہ کس نبوی میں رونما ہوا پیش آیا آپشن اے چار نبوی میں آپشن بی ہے سات نبوی آپشن سی ہے چھے نبوی اور آپشن ڈی ہے پانچ نبوی اس کا درست جواب ہے آپشن بی سات نبوی کو سوشل بائیکارٹ جو بنو حاشم کا تھا رونما ہوا کوسٹن نمبر ایٹین ہے سوشل بائیکارٹ کانٹینیوڈ فار ڈیش یئرز یہ جو سوشل بائیکارٹ تھا یہ کتنے سالوں تک جاری رہا آپشن اے تین سالوں تک آپشن بی ہے دو سالوں تک آپشن سی ہے چار سالوں تک اور آپشن ڈی ہے پانچ سالوں تک تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے تین سالوں تک یہ سوشل بائیکارٹ تھا جو کہ جاری رہا کوسٹن نمبر نائنٹین ہے اوریجنل نیم آف ابو جہل واز ڈیش بن ہشام اوریجنل جو اصل نام تھا ابو جہل کا وہ کیا تھا آپشن اے ہے علی بن ہشام تھا آپشن بی ہے سالے بن ہشام تھا آپشن سی ہے عمر بن ہشام تھا اور آپشن ڈی ہے ابہا بن ہشام تھا تو اس کا درست جواب ہے عمر بن ہشام آپشن سی is the right answer of this question question number 20 جو کہ اس ویڈیو کا last question ہے ابو الحکم is the title of ابو الحکم جو ہے وہ کس کا خطاب تھا آپشن ہے ابو حریرہ کا آپشن بی ہے ابو بکر کا آپشن سی ہے ابو جہل کا اور آپشن ڈی ہے ابو لہب کا تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی ابو الحکم جو ہے وہ ابو جہل کا خطاب تھا تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل mcqs world سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور مزید فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ